مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظی معنی ہے اوپر چڑھنے کا یعنی بڑی سیری بڑا عالی یہ یہ لفظ میلاد کی طرح مستر کے معنی ہوئے ہیں یعنی بہت اوپر چڑھنا جبکہ مسلمانوں کے عرق میں مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن و عظیم ترین معجزات اور عالی ترین فضائل و کمالات سے ہے جس میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کے حالت میں جسم و روح کے ساتھ نہائیتی اعزاز و اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصہ میں پہنچے اور انبیاء اکرام علیہ السلام و رسول و تمام ملائکہ اعظام کی نماز کی امامت فرمائی پھر ساتوں آسمانوں اور صدرت المنتہا اور عرش سے گزر کر مقام قابقہ حسین پر فائز ہو کر تمام اولین و آخرین سب پر سبقت لے گئے کیونکہ جہاں حضور نبی کریم علیہ السلام پہنچے وہاں نہ تو کوئی نبی پہنچا نہ کوئی رسول اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار عظیم الشان نشانیوں کو دیکھا حتیٰ کہ اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ جل جلالہو کا دیدار فرمایا اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار قروم معرفت اور انعامات و اکرامات اسے نوازا نہائیتی قابل اعترام بزرگو وحد اولا شریک نے ذکر میراج کو قرآن مجید میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ارشاد بارت اللہ سبحان اللہ وحد اولا شریک نے حضور ابی کریم علیہ السلام کے میراج کے سفر کو قرآن مجید میں جب بیان فرمایا تو سب سے پہلے اپنی تعریف بیان کی کہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ساتھ اللہ کی اب جب سب سے پہلے یہ کلمیں آگے کہ پاک ہے وہ ذات اللہ کی تو پھر اس کے بعد کسی کو کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کسی کو کسی طرح کا کوئی مغالطہ نہیں رہنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کسی کو بیعث کی گنجائش نہیں رہتی کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اکسا گئے سب سے پہلے حضور علیہ السلام حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرد تشریف فرما تھے وہاں سے مسجد حرام پھر مسجد اکسا پھر ساتوں آسمانوں پہ پھر صدرت المنتحہ پھر مقام قعبہ کا حسین یہ سارا سلسلہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اور انتہائی مختصر سے وقت میں پھر جنت کی مکمل سیر پھر جہنم کا مکمل مشاہدہ اور جنت اور جہنم کے اندر اپنی امت کے حال کی خبر اور پھر واپس اتنا سارا معاملہ اتنا سارا طویل سفر فرما کر حضور واپس جلوہ گر ہو گئے اور جس کمرے سے نکل کر گئے تھے اس کمرے کی کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی ٹھیک ہے اور جس پانی سے میرے آقا وضو فرما کر گئے تھے اس پانی کی تھر تھرات بھی ابھی اسی طرح جاری تھی پانی ابھی ٹھہرا نہیں تھا تو اس چیز کو لے کے بعض نظریے کے حامل لوگ اپنی اکل کا گوڑا ہمیشہ دھڑاتے رہتے ہیں بعض صرف اور صرف اس جگہ پر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک اور بعض اس چیز کو لے کے بیان کر رہے ہیں یہ جو میراج ہوئی تھی تو یہ میراج خواب کی حالت میں ہوئی تھی بیداری کی حالت میں ایسا ممکن ہی نہیں بعض کہتے ہیں مطلب انکار کرتے ہیں سادہ اسے لفظوں میں بات کریں کہ وہ میراج کو جو لوگ نہیں مانتے تو اترہ اترہ کی ہیلے بہانے اترہ اترہ کی حجتیں پیش کرتے ہیں جس میں سے موٹی موٹی دو مثالیں ایک یہ دیتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اتنے تھوڑے سے سمیں میں اتنا سارا کچھ ہو جائے اور وقت بھی ٹھہرا رہے تو ایسا ممکن نہیں ہے بعض تھوڑی سی حمد کرتے ہیں وہ مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک چلے جاتے ہیں تھوڑی سی اور کچھ حمد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو لہٰذا یہ سارا معاملہ ہوا ہوگا ہوئی ہے میراج لیکن خواب میں ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن ان سب کے لئے ایک ہی جواب ہے کہ ایسا جو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا ان سب کو ایک ہی جواب ہے سورہ بنی اسرائیل کی آئے مقدسہ کہ سبحان اللہ دی پاک ہے وہ اللہ اس کی قدرت سے کون سی چیز بھیج ہے جی ٹھیک ہے وہ جائے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس سے کوئی چیز دور نہیں ہے اب کروانے والی ذات جو ہے وہ کس کی ہے اللہ کی اللہ ہر معاملے میں پاک ہے رب نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے ٹھیک ہے اب وہ قادر مطلق وہ عرفہ وعالی شان کا حامل میرا اور آپ کا رب کائنات کا خالق و مالک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا جب مشتاق ہوا اپنے حبیب کے دیدار کا تو وحد اولا شریک سے تو کوئی چیز بعید ہی نہیں ہے وہ کن کہے تو فیہ کون پورا جہاں بن جائے تو پھر مسجد حرام سے مسجد اکسا مسجد اکسا سے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پانچمہ آسمان ساتمہ آسمان صدرت المنتحہ مقام کعبہ کعبہ حسین عرش وری یہ سارا جتنا بھی سفر ہے اس کی جتنی بھی اس کا دورانیاں ہے یہ اس میں کوئی بھی چھوے کی گنجائش نہیں اس میں اکل کے گوڑے کو دڑانے کی بلکل گنجائش نہیں کیونکہ رب نے فرما دیا سبحان اللہ علیہ پاک ہوں جو چاہے کر سکتا ہوں یا تو رب کی قدرت کاملہ سے مو موڑ لو یا تو رب کی قدرت کاملہ اور رب کے اختیارات سے انکار کر دو یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محراج سے انکار کر دو تو بلا شبہ اب گنجائش دونوں طرف سے نہیں نکل دی راستے دونوں طرف سے بندیں نہ تو تم رب کی قدرت کاملہ سے منکر ہو سکتے ہو اور نہیں اگر رب کی قدرت کاملہ کہ تم منکر نہیں ہو سکتے تو پھر تمہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا منکر بھی ہونے سے سوچنا پڑے گا اگر رب کی قدرت کاملہ پہ تمہارا ایمان ہے تو پھر حضور کی میراج کو منوان ویسے ہی تسلیم کرنا پڑے گا جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کا فرمان کہتا ہے ٹھیک ہے اب جن لوگوں کے نماغ میں ابھی تک روڑا اٹکاوا ہے جو لوگ اس میں ابھی تک جو نہ اٹکے ہوئے کہ شاید ہاں نہ مسجد حرام مسجد اقصہ اور جناب علیہ پھر اتنا لمبا سفر پھر واپس یہ سارا پتہ نہیں یہ کیسی بات ہو رہی ہے جن لوگوں کو ابھی بھی شعبہ ہے نا یہ ان کا قصور نہیں ہے ان کا پیروکار ان کا پیشوا ان کا پیر ان کا مرشد ان کا رہنمہ ابو جہل پہلے اس کی بنیاز رکھ کیا جب حضور واپس تشریف لائے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واقعہ میں راج بیان کیا پینتالیس صحابہ اقرام نے آپ سے سن کر اس واقعے کو آگے بیان کیا جب یہ بات پھیلی سنی ابو جہل نے دوڑا دوڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہتا ہے صدیق بات سنو آج بڑے مزے کی بات بتانے آیا ہوں کہا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو کہا اگر کوئی بندہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے مستر سے اٹھے کونڈی کھولے وضو کرے پھر مسجل حرام میں جائے پھر مسجل حرام سے مسجل اقصہ جو دوسری ریاست میں ہے جو دوسرے ملک میں ہے وہاں پہنچے وہاں پر تمام انبیاء کی رسولوں کی بلائکہ کی امامت کرے نماز پڑھائے پھر وہاں سے سبر کرتا ہوا پہلے آسمان پر پہلے آسمان سے دوسرے پر دوسرے سے تیسرے پر تیسرے سے چوتھے پر چوتھے سے پانچویں پر پانچویں سے چھٹے پر چھٹے سے ساتویں پر پھر صدرت المنتحہ پر پھر مقام کعبہ کا حسین پر پھر عرش بری پر پھر رب کا دینار پھر رب سے ملاقات پھر واپس جنت کی سیر دوزر کا مشاہدہ پھر واپس واپس اپنے مستر میں اپنے اسی کمرے میں پہنچائے اور وقت اتنا لگے کہ کنٹی بھی ہلتی ہو وضو کا پانی بھی ترتراد میں ہو اے صدیق اکبر تو یہ بتا ایسا ممکن ہے صدیق اکبر نے ہمارے پیشوا نے ان کے پیشوا کو جو جواب دیا قیامت تک مانیں گے مانتے جرے جائیں گے مانتے ہیں صدیق اکبر جو جواب دیا وہ جواب دیئے تھا اگر یہ سارا معاملہ یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی بات ہو میں نے مستویٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ میں بغیر چونچنا کیے تسلیم کرتا ہوں ایسا ممکن ہے ہو سکتا ہے